اسلام علیکم بیورڈز آج کا سوال ہے پہلا زنیر محمود ہے راولپنڈی سے سوال بہت طویل ہے اس کا اگر آپ سائز دیکھیں یہاں سے شکر ہوگی یہاں تک میں اس کی سمری بیورڈز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں زنیر صاحب کہتے ہیں کہ ملکی خزانے ملکی وسائل کو لوٹنے کے لیے پاکستان کی جو کمران اشرافیہ ہے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اشارہ ہے ان کا اشارہ نہیں تفصیل ہے انہوں نے دی کہ کس طرح نماز شریف فاصف زرداری شوقت عزیز ان سارے لوگوں نے کس طرح اس ملک کو لوٹا اور لوٹ کی قسمیں بھی سنکڑوں میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو بطور صدر پاکستان چودہ کروڑ مالیت سے زائد کے طاحت ملے انہوں نے صرف دو کروڑ دس لاک روپے ادائی کی اور تو ملنے والی تین گاڑیاں بھی لے گئے اچھا لاکسس ان کو یو اے کے صدر کی در بغیر ہے بغیر ہے ایسی طرح وہ لمبے کسے نواز شریف کے لمبے کسے شوقت عزیز نے تو خیر انڈر ویئر بھی نہیں چھوڑے وہ تو اتنا ہی کو گیا گزرا گھٹیا آدمی تھا تو اچھا یہ ساری تفصیل جو انہوں نے دی ہے وہ آج ہمارے دوست ہیں رعوب کلاسہ ان کا کولم ہے وہ اس میں ساری تفصیلات ہیں بجائے اس کے کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں گا وہ کولم پڑھنے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کا میں کیا جواب دوں لیکن سوال جو ان کا زنیر صاحب کا بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران حکومت کے بزراء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تفصیلات بتا دیں تو نقصان ہوگا کیونکہ یہ قومی راز ہیں لانت ہے بھئی میرا تفسرہ لانت ہے اور تیسری بار بھی لانتی ہے وہ بتاؤ یہ کون لوگ تھے یہ طائب کوئی ذاتی ہوتے ہیں یہ خاص حیثیت میں آپ وزیر آزم ہو پریزیڈنٹ ہو یہ جو کوئی بھی ہو وہ ملتے ہیں آپ لیکن جنایت صاحب یہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا تھا کہ ان کے پیٹ صرف قبروں کی مٹی سے ہی بھرے جا سکتے ہیں یہ جو تہتر سالہ تاریوہ شرمناک لوگ ہیں یہ عوام کی میں مددتوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے بنیادی طور پہ وہ اقتصادیات سے زیادہ اخلاقیات کا ہے یہ لوگ ہیں بے شرم بے حیاء ان کے پاس کمی ہے کسی چیز کی اب بولتا ہے یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے لیکن کوئی بھوکا نگا ہو کوئی کم صرف ہو کوئی نیچ ہو وہ یہ حرکت کرے تمہارے پاس کس بات کی کمی ہے تمہارے پیٹ کیوں نہیں بھرتے it is so sickening میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہے کہ تم بہے خود زندگی میں ہمارے پاس کیا مطلب ہونا ہے but still میں نے کہا یار یہ بھارے کرو ان ساری چیزوں کو اب سے نہیں آٹھ دس سال پہلے میں دل نہیں کر اور میں آپ کو ہلفن کہہ رہا ہوں مجھے یاد نہیں میں نے last shopping اپنے لیے کب کیوں کوئی میرے in-laws ہیں بار کوئی بہنیں ہیں بار یہاں بچے وہ جائے کوئی لے ہیں میں اس پہ بھی اس عید پہ بھی میں نے کہا یار یہ عید بچوں بچوں کو ٹھیک کرنے تو میں نے کیا اٹھا کے لے گا ہے وہ میرے لیے جوڑے چھوڑی پتہ نہیں ہو بجاتا ہے آدمی اب مدتیں ہو گئی میرے سارے دوستان آپ بہت اچھی درے جانتے ہیں مخصوص پانچ چھے جوتے ہیں ان کو میں گھومائے جا رہا ہوں پتہ نہیں جہالت کے زمانے کے بیوکوفی کے زمانے کے گھٹیاپن کے زمانے کے چاہے بی سیوں پڑے ہیں یہ جو کلاس ہیں کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کا دونوں گاڑی ہیں صرف ایک کروڑ ایک سٹھ لاکھ روپے میں لے گئے ہیں دو ہزار نومیم عمر قضافی کی طرف سے توفے میں دو کروڑ تحت لاکھ روپے کی بی ایم ڈبلیوں ملی ہو جائے ہیں یہ ساری ایک جیسے ہیں یہ چلتے پھرتے غلازت کے ڈھیر ہیں یہ عمرو یار یہ چونکہ یہ غلط علام ہے میں جان کے بول رہا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی جائیں ان کی زمبیل ہے جو ڈالو گائے میں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ افادہ مختتم کا جو اصول ہے کہ بھوکا مرتے ہوئے آدمی کو آپ کھانا کلاو ایک حد کے بعد وہ آج جوڑ دے گا ساپیاس سے مرتے ہوئے آدمی کو پانی پلاو وہ پانچ میں چھٹے ساتھ میں گلاف میں ہاتھ جوڑ دے گا کہ بس بھئی یہ بیمار لوگ ہیں یہ اس قوم کے پھوڑے پھنسیاں یہ کینسر ہیں تو آج آپ اس کا کولم کرنے تو میں زنیر صاحب اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں یہ بدلسی بھی ہے ہماری بھی اس ملکی بھی قوم کی بھی اور خود ان کی بھی خدا جانے ان کی اولادوں کے نصیب میں کیا لکھا ہے مغلوں کے آٹمنز کی اولادوں کے سفویس کی اولادوں اولادوں کے زارز آف رشا لیکن بارا جانے ان صاحب یہی ہماری قسمت اور اس میں کم کسی نے بھی نہیں کیا اس لیے اگر میں نے زلداری صاحب کا نام لیا ہے تو میں مادرہ چاہتا ہوں چونکہ یہ ایک سے بڑکے ایک ہیں خواست اور خیانت اور غلازت کے یہ چلتے پھرتے ڈھیر ہیں کیوں تپی ہوئی عوام عوام کو مزید تپاتے ہیں آپ اٹھیں اور تبدیلی کا آغاز کریں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اب مجھے نہیں پتا آپ سٹورنٹ ہو how old you are میری بہنوں کی طرح ہو یا بیٹیوں کی طرح ہو تو زورا امام thank you very much for having this kind of faith in me لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں وہ بہت ہی چند لوگ ہوتے ہیں بڑی نو انسان میں جن کے اندر ایک سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ blessed ہوتے ہیں جن میں سر فہرست بنین و انسان کی تاریخ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سر فہرست ہیں وہ teacher بھی تھے leader بھی تھے father بھی تھے philosopher بھی تھے جنگجو بھی تھے بہترین باپ بھی تھے بہترین شہر بھی تھے بہترین دوست بھی تھے اور you just name it اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو بہت بات بہت بات بہت بات چند نام ہیں جن کو اللہ نے wisdom بھی دی تھی حمد بھی دی تھی حوصلہ بھی دیا تھا مزاج بھی دیا تھا temperament بھی دیا تھا Arabic زبان کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کی افتاد تباہ یعنی اس کا temperament بھی اس کی تقدیر ہوتا ہے تو میرے پہ اللہ کا بڑا احسان ہے کرم ہے لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں خالق و مالک و رازق نے ایک عاد ہنر سے تھوڑا بہت نمازہ ہے وہ ہے art of thinking and then writing اس سے بھی بڑھ کے کرم یہ ہوا کہ میری زندگی میں کوئی compromise میری کبھی کسی سے کسی political party سے بنی نہیں تو بیٹا یا بہن میں اب آپ کو کیا کہوں گا کاش میرے اندر یہ صلاحیت ہوتی یہ احمد ہوتی میرا type نہیں ہے میرا مزاج نہیں ہے اور انسانوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے اللہ پاک انہیں زندہ رہنے کے لیے کوئی ایک عاد سلیکہ کرینہ کوہنر دے دیتا ہے تو میں چونکہ اپنی limitation سے واقع ہوں مجھے اپنی حدود کا اندازہ ہے اور ویسے بھی عمر میرا ساتھ نہیں دیتی اور آخری بات یہ کہ even as a child or a teenager مجھے سیاست نے کبھی اٹریک نہیں کیا سکول میں میرے دوست کالج میں یونیورسٹی میں مجھے موت اکساتے رہے کہ تم اچھے ڈبیٹر ہو یہ ہو میں نے کہا میرا دل نہیں کرتا مثلا ووٹ مانگنا میرے لیے بھیک مانگنا ہی ہے to tell you honestly مانگ نہیں سکتا میں سوائے اپنے رب کے بلکہ میں تو وہاں بھی سچی بات ہیں میں شرما جاتا ہوں اس عمروں میں کہتا ہوں پروردگار میں اپنے سب سے چھوٹے بچے کے حوالے سے دعا نہیں مانگتا کہ اللہ پاک میں پتہ نہیں میں کیا حفدہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں زیادہ عمر مانگ رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک دو بڑے بچے میرے تو وہاں بھی جو شرمتا ہو جہاں انتی کوئی نہیں ہے میری کوئی نہیں مانگنے کا اور اس کا دینے کا بھی کوئی تو ووٹ مانگنا ایک مانگنا ہی ہے ڈھیک مانگنا ووٹ مانگنا ادھار مانگنا اللہ کی پناہ اللہ اپنے علاوہ کسی سے کچھ بھی مانگنے سے میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سو تینکیو بری مچ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ جو بھی ہیں جس ایج گروپ سے تعلق ہے جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ سرخ و رو رکھے